اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهُ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَاللَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا الشَّ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ خَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرِ الْحَدِيهِ دِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ وَالشَّرُ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُل بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی اللاخرت حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتینا من لدنک رحمة وحیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حیو یا قیوم برحمتك استغیث ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظيم آمین الحمدللہ آج تیس جنوری دوہزار بائیس کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر وون ٹین کی انشاءاللہ سٹیوڈیو ریکارڈنگ ہونے جاری ہے آج انشاءاللہ امید ہے یہ ہمارا پار نمبر سیون بھی مکمل ہو جائے گا سورة الانام کا درست چل رہے آیت نمبر نائنٹی فائیو سے انشاءاللہ آج سٹارٹ لیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ فالق الحب والنواء بے شک اللہ ہی ہے پھارنے والا دانے کو اور گٹھلی کو یعنی زمین میں جو ہم اناج بوتے ہیں گندم کا دانہ بوایا جاتا ہے اسے پھارتا ہے اللہ تعالیٰ دو پتیاں باہر نکلتی ہیں اور پھر ایک اس کا پورا بوٹا لگ جاتا ہے اسی طریقے سے آپ عام کی گٹھلی کو جب بوتے ہیں شروع میں دو پتیاں اس کی بھی باہر آتی ہیں بارال پھر سال ہا سال لگتے ہیں آل موسٹ آٹھ سال لگ جاتے ہیں اسے پہلی دفعہ پھال دینے کے لئے تو اللہ تعالیٰ ہی یہ سارے معاملات لے کر چلنے والا ہے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے زمین مردہ ہوتی ہے باقی جگہوں پر قرآن میں آتا ہے کہ ہم مردہ زمین کی طرف بارش بھیجتے ہیں اور ایک دم ہری بری ہو جاتی ہے یعنی پوٹینشلی اس کے اندر زندگی ہوتی ہے لیکن وہ بارش کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے مردے میں سے زندہ نکال لیتا ہے وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ اور نکالتا ہے اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ سے بظاہر تو انڈہ مردہ ہی ہے بعض لوگ سینٹیفیکلی اس کے پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جی وہ انڈے کے اندر زندگی تو ہوتی ہے اور آپ یہ مثال کیوں دیتے ہیں قرآن چونکہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے اگرچہ قرآن نے یہ مثال نہیں دیئے لیکن ہم سمجھانے کے لیے اپنی دنیا کی زندگی سے پریٹیکل اگزیمپلز دیتے ہیں کہ انڈہ بظاہر مردہ ہوتا ہے اس میں سے چوزہ نکل آتا ہے مرگی زندہ ہے اور وہ بظاہر ایک مردہ چیز دیتی ہے یعنی انڈہ لٹریچر کی زبان کے اندر ہماری کومن ابزرویشن کے اندر تو اسی طریقے سے بات ہوگی تو زندہ میں سے مردہ مردہ میں سے زندہ اور اگر آپ اس کو ایتھیکلی دیکھیں تو کافروں کے گھر مومنین پیدا ہو جاتے ہیں مومنین کے گھر کافر پیدا ہو جاتے ہیں وہ بھی تو زندہ اور مردہ ہے نا بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے ذکر تو پھر بعد کی چیز ہے نا اس سے بڑی چیز ہے ایمان کی دولت جو ایمان لانے والے ہیں وہ زندہ ہیں جو ایمان نہیں لانے والے ان کو اللہ نے قرآن میں مردہ کہا ہے سورة النام میں یہ آیت گزر چکی ہے کہ حق بات وہی قبول کرتے ہیں جو بات کو سن لیتے ہیں اور مردوں کو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی اٹھائے گا یعنی اکل کے اندھے جو بات کو قبول نہیں کرتے ان کو اللہ تعالیٰ نے مردوں سے تشبیح دی ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّا تُعْفَقُونَ یہ ہے تمہارا اللہ تمہارا رب تو کہاں پھیرے جاتے ہو کہاں بہکے جاتے ہو یعنی جس رب کی یہ قوالٹیز ہیں اسے اپنا معبود مانو اسے اپنا الہ مانو اور اسی سے ہی دعائیں مانگو اللہ کو چھوڑ کر اور حسنیوں کی طرف کیوں متوجہ ہوتے ہو حالانکہ ان کے پاس تو کوئی قوالٹیز میں سے نہیں ہے کہ وہ گٹلی میں سے درخت کو نکال لیں دانے میں سے پودے کو نکال لیں یہ تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں نگاہ مار کے یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں میرے بھئی زمین کو اللہ نے ایک ہی بار آرڈر دیا ہوئے کتنی تابع فرمان ہے میں اکثر حیران ہوتا ہوں زمین کے اوپر مٹی کے اوپر آپ دیکھیں کہ سڑکوں کے کناروں کے اوپر بھی یہ منظر تو آپ کو اسلام آباد میں کسرف سے نظر آئے گا کیونکہ وہاں کی آب و ہوا بڑی موضوع ہے اس سبزے کے اعتبار سے تو بارش کی ورہ سے جب پانی سڑکوں پر بیٹھتا ہے نا تو وہ ساتھ مٹی کو بھی بہا لے جاتا ہے پھر الٹی میٹلی سڑکوں کے کارنرز کے اوپر انہوں نے چھوٹے چھوٹے سراخ بنائے ہیں جس کے ذریعے وہ پانی گٹر کے اندر اور پھر ندی نالوں تک الٹی میٹلی پہنچ جاتا ہے تو وہ جو جن نالوں سے وہ جاتا ہے نا وہ گٹر میں جب گر رہا ہوتا ہے نا اس جگہ سارا پانی کٹھا ہوتا ہے وہ اور ساتھ مٹی بھی لے کے آیا ہوتا ہے تو تھوڑی سی مٹی وہاں پہ باقی رہ جاتی ہے اسی طریقے سے فٹ پاتھ اور سڑک کا جو جائنٹ ہوتا ہے اس پہ بھی آپ دیکھتے ہیں الکی سی مٹی رہ جاتی ہے جناب اس میں سے بھی پودے نکل رہے ہوتے ہیں دیکھے آپ نے کتنی تابع فرمان ہے یہ مٹی بس کسی طریقے سے بھی وہاں پہ بیج پہنچ گیا چاہے وہ کسی چڑیا کے ذریعے پہنچا کسی اور جانور کے ذریعے پہنچا زمین چھوڑ دیں آپ یہ پرانے جو کلیں ہیں پرانی دیواریں جو مٹی کی چنائی کے ساتھ تھیں آپ دیکھیں ان پہ بارش ہوتی اس میں سے بھی کتنے بڑے بڑے درخت نکلاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے مٹی کو دیکھنے میں یہ حقیر چیز ہے لیکن اگاتی ہے دوسری طرف سونا سب سے قیمتی دھات ہے اس میں آپ بیج ڈالیں تو کچھ بھی نہیں نکلے گا یہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اندر کوالٹی بیدا کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ہے تمہارا رب اللہ اسے اپنا معبود مانو جس کی یہ کوالٹیز ہیں فالق الاسباح صبح کو نکالتا ہے رات کی تاریکی سے پھاڑ کر کیسے گریجولی روشنی پھیلتی ہے وَجَعْلَ اللَّيْلَ سَكَنَا اور رات کو اس نے بنایا ہے آرام کرنے کے لیے وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانَا اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے رکھ دیا ہے سارا یہ حسابی سورج اور چاند کے لیے سے چلتا ہے چاہے آپ کے لیونر ایئرز ہوں چاہے سولر ایئرز ہوں پھر چاند ایک کیلنڈر بھی ہے آسمان میں آپ دیکھیں کہ چاند جب نکلتا ہے بلکل باریک ہوتا ہے پھر وہ سیمی سرکل بن جاتا ہے سات دن کے بعد پورا سرکل بن جاتا ہے چودہ دن کے بعد پھر وہ دوسری طرف سیمی سرکل بن جاتا ہے اکیس دن کے بعد تو تھوڑی بہت اگر آپ کو سمجھ ہو تو آپ چاند کے ذریعے تاریخ بتا سکتے ہیں قریب قریب کہ یہ والی تاریخ ہے یہ اللہ کی طرف سے کیلنڈر ہے پھر روزانہ کا ایک کیلنڈر چوبیس گھنٹوں کا سورج کے نکلنے سے لے کر غروب ہونے تک گھڑیاں تو اب ہم نے بنا لیے نا پہلے تو لوگ اسی کے ذریعے سب کچھ کرتے تھے نا ورٹیکل چیز اپنے گھر کی چھات پہ گاڑ لیتے تھے اس کے سائے کے ذریعے نمازوں کے اقاد بھی معلوم کرتے تھے ٹائمیں بھی معلوم کر لیتے تھے پھر جس دن زورج نہیں نکلتا تھا وہ اس دن پھر غلطی بھی کھا جاتے تھے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام نے ایک دفعہ روزہ افطار کر لیا بعد میں سورج نکلایا کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا وہ بابوں کو ہوتا ہے صحابہ کو تو نہیں ہوتا تھا ورنہ روزہ افطار کر لیتے سورج نکلایا بعد میں وہ تابی پوچھتے ہیں کہ پھر کیا کیا تھا انہوں نے کہا پھر اس روزے کی قضائم نے دی تھی کیونکہ ہم تو افطار کر چکے تھے چاہے غلطی سے کیا گھنتی تو پوری کرنی تھی آج اگر یہ مسئلہ ہو تو پھر ہم ساتھ یہ بھی سوال پوچھیں گے کہ جی اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا ہوتا یہاں تو ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں جناب سورج تو ہم سے پوچھ کے چڑھتا ہے ہم تو پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے تیلی پہ رائی کا دانہ تو آپ لوگ تو صحابہ آپ لوگوں کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک جو گھوڑے کے نتنے میں بیٹھے اس کو کوئی غوث کو تو مبدال نہیں پہنچ سکتا تو آپ لوگوں کو نہیں بہت چلا بات کے بزرگ تو یہ کچھ سب کوئی دیکھتے ہیں اس زمانے میں یہ کہانیاں ہوتی نہیں تھی ہم نے یہ ساتھ ساتھ آپ کے دماغ میں ڈرل کرنا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کس بڑے لیول کا دھوکہ کس امت کو دیا گیا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ مقرر کیا ہوا ہے سب سے زبردست اور سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہستی کی طرف سے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اسے کام میں لگایا ہوگا ہے پچھلے پندرہ عرب سال سے ہی سورج مسلسل حرکت میں ہے ویڈ اسپیکٹو زمین بھی اس کے علاوہ پورے نظام شمسی کو لے کے ٹو ہنڈرڈ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے کہ ٹریول کر رہے ہیں پھر اس کے اندر فیول کتنا ہے آج وہ کہہ رہے ہیں جناب وہ چائنہ نے سورج بنا لی ہے اوپائی چاند سیکنڈ کے لیے اس طرح کا سورج کیسے بنایا جا سکتا ہے اس کے لیے تو بہت زیادہ انرجی چاہیے جہاں ہر سیکنڈ میں پچاس کروڑ اٹومک بم کے برابر انرجی ریلیز ہو رہی ہو تو اب کتنی دیر کے لیے کوئی کٹ لیں گے چیز اللہ نے اسے کام میں لگایا ہوئے عربوں سال سے بیسے تو کسی چیز کو حرکت دینے کے لیے آپ کو فیول چاہیے دیا ہوئے حرکت اور کتنا تابع فرمان ہے ذرا اپنے ٹریک سے نہیں ہٹتا اپنی ڈیوٹی بڑے صحیح طریقے سے پورے کر رہے ہیں اور سب سے بڑھ کے جو ہم نے truth reveal کیا ہے کہ اس planet earth پہ سب سے بڑا مشکل کشاہ بھی وہی ہے as far as ظاہری اسباب are concerned جیسے ظاہری اسباب ہمارے ماں باہ بھی ہیں جی امی سے روٹی مانگیں شرک تو نہیں ہوتا نا جی نہیں ہوتا ظاہری اسباب ہے مری ہوئی امی سے تو نہیں روٹی کو مانگتا امی سے مانگ سکتے ہیں تو بزرگوں سے کیوں نہیں مانگ سکتے ہیں سرکار بزرگ تھے شاہی کوئی نہیں جو سورج ہے پوری دنیا کا نظام سورج کی وجہ سے چل رہا ہے موسموں کا بدلنا ہواوں کا چلنا بارش کا برسنا سب کچھ سورج کی وجہ سے ہے پودوں کا خوراک تیار کرنا لیکن آج تک ہمیں وام بھی نہیں وام کہیں کہ یا سورج المدد یا سورج المدد نظر کرم فرمائے اور بادلوں کی اوٹ سے باہر آ جائے نہ یہ اللہ تعالی نے اس کا نازم مقرر کیا ہے اللہ نے لگایا ہے ہر چیز اللہ نے اور یہ کہتے ہیں جی وہ بزرگ بزرگ نظام چلا رہے ہیں سرکار بزرگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا سورج کا سائز کیا ہے یہ تو ہمیں سائنس نے آج آکے بتایا ہے کہ تیرہ لاکھ گناہ بڑا ہے ان بچاروں کو تو سائز کب نہیں پتا تھا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَحْتَدُو بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وہی اللہ ہے جس نے ستاروں کو سٹارز کو تمہارے لیے رہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے خوشکی اور سمندروں کے اندھیروں کے اندر یہی مقصد ہے جی ستاروں کا یہ ستاروں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ مستقبل کے حالات پتہ لگوائیں حسی بخاری میں بھی اکرمہ تابعی کا قول لے گئے ہیں نا امام بخاری کے ستاروں کا مقصد یہی ہے کہ یا تو اللہ تعالی نے اسے آسمانِ دنیا کی خوبصورتی کے لیے بنایا وَلَقَدْ زَيِّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحَا ہم نے مسابیح رکھ دی ہیں یہ چراغ ستارے یا یہ ستارے اللہ نے مقصد رکھ دیا ہے ان کو دوسری انہوں نے یہ آیت کوٹ کی سورہ الانعام کی کہ اندھیروں میں چاہے سمندر کے ہوں چاہے خوشکی کے راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ اور تیسرا جو سورة الحجر میں آیا کہ شیعتین کو بھگایا جاتا ہے ان ستاروں سے شہابِ سا کے میٹرائٹس ٹوٹتے ہیں اور ان پر بمباری کرتے ہیں تاکہ وہ خبریں لے کر نہ اچک کر نہ لے جائیں یہ تین مقاصد ہے چوتھا کوئی مقصد نہیں ہے کوئی یہ جو کہانیے کرواتے ہیں کبھی وہ ہاتھوں کی لکیروں سے کبھی ستاروں سے چاہے خوشکی کے اندھیرے ہوں چاہے سمندروں کے اب جو لوگ ستاروں سمندروں سے سمت معلوم کرنے کا طریقہ جانتے ہیں ان کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے نورتھ ستار کو آپ ایک دفعہ لوکیٹ کر لیں کتبی ستارہ وہ جو ستاروں کا ایک جھنمٹ بنا ہے نا جسے دبے اکبر بھی کہتے ہیں ایک بڑا سا چمچے کی شکل کا اس کے جو اوپر والے دو ستارے ہیں ان کی سیدھ میں نیچے کر کے ایک سب سے روشن ستارہ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے نورتھ ستار کتبی ستارہ جو نورتھ میں ہوتا ہے نورتھ کی طرف اگر آپ اپنا چہرہ کر لیں تو آپ کے دائیں طرف مشرق ہوگا یعنی ایسٹ لیفٹ سائیڈ کے اوپر ویسٹ اور پیچھے ہوگا ساؤت سمندروں میں بھی اسی طریقے سے سمت معلوم کی جاتی تھی اور اسی طریقے سے جنگلوں میں بھی ورنہ آپ سمندر میں دیکھیں آپ کو کوئی بندہ بھی نہیں بتا سکتا کوئی عبادی بھی نہیں آئے گی اگر سٹارز پرانے زمانے میں نہ ہوتے مگنیٹک فیلڈ ارت کی تو بعد میں لوگوں کو پتا چلی نا اس کے ذریعے شروع میں تو لوگ اسی طریقے سے ہی ڈیریکشن معلوم کرتے تھے تو یہ اللہ طرح نے اتنا بڑا ذریعہ رکھ دیا اور اس میں وہ عدیس بھی یاد کر لیں بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں ویسے میں نے یہ اس تاروں کے حوالے سے علم نجوم کے حوالے سے ڈیٹیل ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہوئی ہے اس میں بھی میں نے کوٹ کیا تھا کہ غالباً صلح حدیبیہ یا غزو خیبر کا موقع تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جانتے ہو کہ ابھی ابھی تمہارے رب نے مرسے کیا فرمایا اللہ اکبر صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا ارسول بہتر جانتے ہیں یہ جو اندازے گفتگ ہوتا تھا نہیں یہ متوجہ کرنے کے لئے ہوتا تھا ہر دوائی ہی ہوگا کہ حضور پوچھے کہ صحابہ کہیں کہ اللہ اور اس کا ارسول بہتر جانتے ہیں اس کا یعنی یہ ایک سٹائل ہے لوگوں کو متوجہ کرنے کا نبی الاسلام کا ایک سمجھ لیں آپ تقیہ کلام بھی تھا یہ اس حوالے سے تو آپ نے فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے کہ میری مخلوق نے جو انسان ہیں جنات ہیں انہوں نے دو حال میں صبح کی ہے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ستاروں کا کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ یہ جو رات کو بارش ہوئی تھی یہ اللہ کی وجہ سے ہوئی تھی اس رات بارش ہوئی تھی اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ یہ ستاروں کی چال کی وجہ سے بارش ہوئی یہ لوگ ستاروں پر ایمان لائے اپنے رب کا کفر کر دیا اگرچہ رب کو ماندے بھی ہوں گے تب بھی شریک کر دیا اللہ کے ساتھ یہ سارے فیصلے اللہ کر رہا ہوتا ہے تو یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے ستاروں کے ساتھ کوئی بھی عقیدہ ایسا وابستہ نہیں کرنا جو شرک کے اوپر مبنی ہو باقی ٹھیک ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ بعض اوقات جنات جو ہیں وہ فرشتوں کی گفتگو سن لیتے ہیں اس میں سے کچھ چورا لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو گفتگو تفویز کرتا ہے پھر فرشتے آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں تو کچھ چوری کر لیتے ہیں ان کے اوپر شہاب ساکب مارے جاتے ہیں کچھ نہ کچھ خبر نیچے نجومیوں تک پہنچ جاتی ہے وہ اس میں خلط ملط کر کے تو اس کو ایگزیجریٹ کر دیتا ہے اس لیے کچھ خبریں صحیح بھی نکلاتی ہیں زیادہ تر غلطی ہوتی ہیں وہ جنات نے فرشتوں سے چوری کی بھی ہوتی ہیں اور نجومیوں کو بتائی ہوئی ہوتی ہیں باقی definite کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کے ذریعے آپ مستقبل کو predict اس حوالے سے کر سکیں یہ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جی ایک ہفتے بعد فلان جے گا بارش ہوگی یہ نہیں لیکن ایک سال بعد اسی تاریخ کو بارش ہوگی کہ نہیں یہ تو نہیں آپ بتا سکتے یہ تو predict اس طرح کیا جاتا ہے کہ جی ہوایں جو ہیں فلان علاقے سے چل پڑی ہیں اس رفتار میں اتنے دنوں بعد فلان جے گا پہنچ جائیں گی اور بارش کر دیں گی ظاہر ہے جس طرح اگر میں یہاں پہ جیلم سے ہائیس دو گھنٹے میں اسلامباد پہنچتی ہے اور میں آپ کو کہوں کہ جی میں نے آئیس کے ڈرائیور کو یہ آپ کی فلان چیز دے دی ہے آپ فیضاباد اڈے کے اوپر آ کے دو گھنٹے بعد لے لیں اور دو گھنٹے بعد پہنچتے ہیں جی کوئی علی بہتر دے علم غیب ہے پہی انتازہ ہے علم غیب کی تو ہو گیا علم غیب تب ہوگا جب میں یہ بتاؤں کہ جی آج ہے تیس جنوری دوہزار بائیس تو یہ میں بتا سکوں کہ تیس جنوری دوہزار تئیس کو کون سا بندہ کون سی گاڑی میں کس ڈرائیور کو کون سی چیز دے کے پیجے گا ہاں دس وقت بتا سکتا ہے بارش ہوگی ہے نہیں سامن کا موسم تو آتا ہے ہر سال وہ ایک مہینہ ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی ڈیٹ دس سال پہلے پر ایڈکٹ نہیں کر سکتا ہاں جب وہ مہینہ آ جاتا ہے یہ قریب آ جاتا ہے ہواوں کے رخ سے اندازے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بارش اب ادھر ہوئی ہے کچھ تنے گھنٹے بعد ادھر ہو جائے گی وہ چیز ڈیفنیٹ علم ہوتا ہے فیزیکل علم ہوتا ہے وہ علم الغعیب نہیں ہوتا علم الغعیب یہ ہے کہ وہ کوئی آرڈ بیٹ کے بتائے کہ تیس جنوری دوہزار پچاس کو بارش ہوگی یہ نہیں درست ہو یہ تو کوئی سائنس بھی نہیں ہوگی نہیں اس طرح نہیں ہوتا وہ بھی اسے علم غیب نہیں کہتے اسی طریقے سے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جو آپ چاہے وہ گردے کے اندر پتری ہے اس کا پتہ لگوائیں یا پرگننسی کو ڈینٹیفائی کریں وہ فیزیکل نالج ہے یہ نہیں ہے کہ بندہ ادھر بیٹھا ہوئے آنکھیں بند کرے اور وہ بتا دے کہ فلان کے گردے میں پتری ہے یا نہیں وہ بھی سکتی ہے دس بریض اگر آئیں گردے پہ آتھ رکھے ہوئے اور آپ کہنی ان کو پتری ہے ایک آس مطرح لیا ہے کہ علم الغعب تو نہیں ہو جائے گا آج چھوٹے موٹے دس لیا ہوتے ایک نو انہیں کٹ دیتی تھے پھینٹی لگنی چاہیے دیئے ایسے نجومی کی تو یہ فیزیکل علم ہوتا ہے فیزیکل علم جو ہے نا وہ تو اب اسلامباد میں آپ چلے جائیں زمین میں وہ دو فٹ کا گڑا کھوڑ دیتے ہیں اس میں وہ اپنی ڈیوائس رکھتے ہیں وہ ڈیوائس میں سے ویوز نکلتی ہیں الٹرا ساؤنڈ آپ کہلیں اس ٹائب کی ویوز جو ہیں زمین کے اندر جاتی ہیں اور پھر وہ ریباؤنڈ ہو کے واپس آتی ہیں وہ آپ کو یہ بتا دیتی ہیں کہ یہاں پہ پانی کتنی گہرائی کے اندر ہے اب پرانے زمانے کا کوئی بابا آ جائے اور اس گورے کی مشین کو دیکھے تو گورے انہوں غوثے وقت مان لگے ہیں اے توڑے سارے گورے غوثے وقت نے کیونکہ وہ فیزیکل نالیج اتنا حاصل کر چکے ہیں تیل بھی گورے نہیں دریافت کیتے ہیں سر کسی بابے گل نہیں ہویا سر ایڈون نے اٹھارہ سو تریپن کے اندر پنسلومینیا امریکہ میں وہ کون ابھی بھی انہوں نے جناب وہ اس کی یادگار رکھی ہوئی ہے آج تک تین لکھر رہے ہو تھے سرکار وہ بھی حساتی طور پر نکل آیا تھا تو وہ جب ریباؤنڈ ہو کے آتا ہے نا تو وہ پھر اب لوگ اسلامباد میں تو آلموس جو اچھے والا بور ہے پانچ لاکھ تک اس کی قیمت پہنچ چکے دیکھوئے وارٹر ٹیبل جو ہے وہ اب تو دو سو فٹ سے بھی زیادہ چلا گیا کئی جگہ پہ تین سو فٹ تک ہے اب لوگ کہتے ہیں پانچ لاکھ رپے لگائیں اور انڈ پہ پانی بھی نہ نکلے تو بہتر ہے پندرہ بیس زار پی آپ وہ اس کمپنی کو دیں اور وہ آ کے یہاں پہ میں بتا دے کہ اس گہرائی میں پانی ہے کتنا ہے تاکہ ہمارا خرچہ بچ جائے تو یہ فیزیکل علم ہے فیزیکلی وہ ویوز گئیں ریباؤنڈ ہو کے آئیں پتہ چل گیا اب یہ سی سی ٹی وی کیمرے میں آپ جو کچھ دیکھنے ہیں یہ فیزیکل علم ہے ایک کیمرہ لگاو ہے وہاں سے وہ ڈیٹا ریل ٹائم دیکھ رہے اور آپ کو ٹرانسفر کر رہے پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جن کی یہاں پہ شاپنگ مالز ہیں دکانے ہیں اور وہ خود امریکہ یورپ میں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھ کے وہ سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے ابزرب کر رہے ہیں کون سب لازم کتنے بڑی آ رہے ہیں کتنے گاہ کائیں وہ سب کچھ وہاں بیٹھ کے ابزرب کر رہے ہیں تو یہ علم غیب ہے نہیں یہ فیزیکل نالج ہے حصی علم ہے علم الغعیب ہوتا ہے جو حواس خمسہ کے بغیر حاصل ہو لیے اس طرح کا سر کوئی علم نہیں ہے کہ آپ بغیر ڈیوائسز کو یوز کیے ہوئے چیزیں کر لیں تو یہ سب کوئی فیزیکل کانٹیکٹ موجود ہوتا ہے یہاں سے کیمرے نے دیکھا انٹرنیٹ بھی ایک فیزیکل کانٹیکٹ تو ہے نا الیکٹرومیگنیٹک ویوز والا اور وہ بھی اللہ تعالی نے زمین کو اس قابل بنایا ہے کہ جو اس کی اوپر لیئرز ہیں ان میں سے ایک لیئر ایسی ہے جو آپ کی ان ویوز کو ریباؤنڈ کر دیتی ہے اگر وہ لیئر نہ ہو تو یہاں سے جو ویو آپ کا انٹینہ چھوڑتا ہے اوپر جاتی رہے وہ واپس ہی نہ آئے ہاں جی اللہ نے اسے رہنے کے قابل بنایا ہے ہماری ارث کی مگنیٹک فیلڈ جو ہے نا جی یہ کتنی ہامفل چیزوں کو سورج سے آنے والی کائنات سے آنے والی چیزوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے ادر وائز یہ تو آئے دن ہی در سکین کینسر لوگوں کو ہونا شروع ہو جائے پھر جو ارث کا اٹموسفیر ہے ایٹی تھاؤزنڈ کلومیٹر اس میں سے بھی جو ڈینس ہے وہ تو پچاس کلومیٹر تک ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ باہر سے جب میٹرائٹس آتے ہیں شہاب ساکب ہائی سپیڈ کے اوپر جب وہ ہوا میں داخل ہوتے ہیں نا تو ہوا کی فرکشن کی وجہ سے ان کو آگ لگ جاتی ہے زمین تک پہنچنے میں کامیاب ہی نہیں ہوتے ورنہ جناب یہ زمین کام کی ختم ہو گئی ہوتی ہے اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ سپیس شیٹل واپس آتی ہے نا تو سیرامک میٹیریل کی انہوں نے اس کے اوپر ٹائلز لگائی بھی ہوتی ہیں پھر بھی وہ کتنی گھرم ہو جاتی ہیں وہ ایک دفعہ ایک ٹائل ہی ٹوٹی تھی نا تو وہ سپیس شیٹل تباہ ہوگی تھی وہ ٹیمبریچر بھی ہے وہ داس ہزار ڈگری سینٹی گریٹ تک رائس کر جاتا ہے یہ عام آپ کے جو مزائل ہیں یہ جب ری انٹری کرتے ہیں ایٹماسفیر میں تو پانچ ہزار تک تو ان کا ٹیمبریچر چلا جاتا ہے تو پانچ ہزار میں تو سٹیل بھی بگل جائے گا پندرہ سو سے اوپر تو یہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا لوہا بھی ہو گئے تو وہ خاص میٹیریل ہوتا ہے سرکار سائنس نے جس طریقے سے خدا کو اب لوگوں کے سامنے پیش کیا نا وہ علامہ وید الدین خان صاحب رحمہ اللہ انڈیا کے سکولر انہوں نے کتاب لکھی ہے The God Arises خدا ابرتا ہے اس سائنس نے جس طریقے سے خدا کو لوگوں کے سامنے پیش کیا آٹھ سے پہل تو لوگوں کو آئیڈیا بھی نہیں تھا قد فصلنا الآیات لقومی علمون ہم آیات اپنی کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یہ ساری گیم ہے علم کی میرے بھائی چلیں اندھا کوئی لڑا دیڑا نہیں قرآن حدیث نال ہاں جی اتھے کیا کہتے ہیں عشق دے چلے نمبر لے گئے اکل والے ہیں انجھے ہی عمرہ گالیاں کہتے ہیں اکل والوں نے تو اپنی عمر زیادہ کر دی عشقے چلے نمبر لے گئے علم بس کریں یار قرآن کیا کہہ رہا ہے علمی علم ہے ہمارے نبی کو بھی اگر حکم ہوئے ہیں تو دعا مانگنے کا قُر رب بزدنی علم آئے نبی آپ بھی دعا کیا کریں سورة طاہہ کی آیت نمبر ون فورٹین کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے اللہ اکبر اور حضور الاسلام فجر کے بعد سنے ابن ماجہ میں آتا ہے سلام پھیڑتے ہی دعا مانگتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا میں علم نافع تجھ سے مانگتا ہوں اے اللہ ادھر علم کی نفع اور جس سارا علم کتابوں میں نہیں ہے اور سرکار جو کتابوں میں اس کو تو مانو نا ہاں کتابوں والے کے تو مانو بعد کو بھی ہم دیکھتے ہیں رکو دیکھ لیتے ہیں ہاں وہ دیکھتے ہیں اوڑا باہر ہے نا اوہ قرآن و حدیث دے بلکل اولٹ ہے اس لیے کہتے ہیں پہلے باہر اللہ ویگل ہوتا آگیا تاڑی مات ماری جائے اندر علی تاہر سمجھی نہ آئے وہ اس لیے کہتے ہیں وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے اٹھایا فمستقر ومستودع اور پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ مقرر کی اور ایک سپرد کیے جانے کی جگہ یعنی ایک جان تھی حضرت آدم علیہ السلام صورت النساء کے سٹارٹ میں بھی آیا ان سے ان کا جوڑا بنایا پھر وہ میاں بیوی سے کسی تعداد میں مرد عورت بسا دیئے اور یہاں پہ بھی ایک جان سے اللہ نے پیدا کیا یعنی وہ آدم علیہ السلام اس کے بعد پھر جب کوئی پیدا اس کے لیے پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ مقرر کی یعنی ہر شخص کو ایک خاص وقت جو ہے وہ مانگے پیٹ میں گزارنا ہے اور آلٹیمیٹلی اس کے سپرد ہونے کی جگہ ہے وہ ہے قبر یا سمندر یا ہواوں میں راہ کا بکھر جانا یا کسی شیر کے پیٹ میں چلے جانا سپرد ہونے کی جگہ بھی اللہ نے مقرر کیوئے قد فصلنا ال آیات لقومی افقہون بے شک ہم اپنی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو بات کو سمجھنا چاہیں جو تفقہ کرنا چاہیں جو اپنی اکل استعمال کرنا چاہیں یعنی کہ عشق دے چلے نا امڑو اکل والے امڑو یفقہون فکر کہتے ہیں true understanding سمجھ بوج وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ وہی اللہ ہے جس نے اتارا ہے آسمان سے پانی فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَا تَكُلِّ شَئِ اور پھر اس کے ذریعے ہر طرح کی اگنے والی چیز زمین سے نکال دی بندہ پاغل ہو جاتا ہے جناب کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا بارش کے بعد کس طریقے سے ہریالی ہوتی ہے آپ کھیتوں میں کبھی چلے جائیں بندہ پریشان ہو جاتا ہے یقین کریں میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بھی کہا تھا خدا ہمیں نظر کیوں نہیں آتا اس ویڈیو میں کہ اس کائنات میں ہونے والی ہر چیز موجزہ ہے لیکن ہم اکثر موجزات کے عادی ہو چکے ہیں اگر آپ کو کسی ایسی دنیا سے لائے جائے جہاں آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ انڈے میں سے اتنا خوبصورت چوزہ نکلتا ہے تو آپ کبھی بھی نہیں مانیں گے آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ بیج زمین میں بویا جائے تو یہ چھے عرب گناہ بڑا درخت مان جاتا ہے آپ کبھی بھی نہیں مانیں گے یار اتنا سا بیج اس میں تو کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی اور سرکار یہ تو ایک فیکٹر ہے اس درخت کے ساتھ پھر پتے لگنے ہیں پھر پھول لگنے ہیں پھر انہوں نے پھل میں کنورٹ ہونا ہے پھر ان پھلوں نے پکنا ہے یہ ایک ایک کبانڈ جو ہے وہ اس بیج میں موجود تھی دنیا کی کوئی ہارڈ ڈسک اتنا ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتی جو ایک بیج نے کیا ہوا ہے عربوں درختوں کا ڈیٹا ہے سرکار ظاہر ہے جب ایک تربوز کا آپ نے بیج ڈالا تو اس سے ایک جب تربوز نکلا تو اس کے اندر کتنے بیج ہیں وہ ہر بیج کے اندر ایک تربوز ہے اور پھر یوں آپ ملٹیپلائی کرتے جائیں یہ تو فکٹوریل مچمیٹکس والے لوگ جانتے ہیں فکٹوریل بس یہ انڈ نہیں ہونا یہ انفینٹ ہے اللہ سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ العظیم عدد خلقہی ورضا نفسہی وزنت عرشہی ومداد کلماتی آمین فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّمْ مُتَرَاقِبًا پھر ہم اس کے ذریعے نکالتے ہیں ہری ہری بالیاں اور دانے ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے یہ گھندم کی بھی جب بالیاں نکلتی ہیں آپ دیکھیں دانے پہ دانا اور سرکار چھلی دیکھیں تو بنا پریشان ہو جاتا ہے جو کہہ رہا ہے چھلی خود بن رہی ہے اسے کو کہ یہ جو چھلی ہے نا اس کے دانے ہم اتار دیتے ہیں دوبارہ اس جگہ پہ لگا کے بتا دو ہاں ایک بار اتر جان ایکزیکٹ انہیں کوارڈینیٹس دے ہوتے ہیں لا کے دسو جو کام کرنے سے نہ ہو وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ کوئی ڈیوائن سورس اس کے پیچھے نہ ہو اللہ ہی وضاحت ہے کائنات میں ہونے والے ہر فیزیکل فینامنا کے پیچھے اور خجور اور اس کے گچھے جو نیچے کی طرف لٹکے ہوئے ہوتے ہیں سرکار کتنی اوپر جا کے خجور لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے پورا وہ آپ دیکھ لیں بلکل بنجر قسم کے دراخت نظر آ رہا ہوتا ہے خجور کوئی سبزی نہیں ہوتی اس میں کوئی سبز رنگ نہیں ہوتا اوپر جا کے لگا دیا اور وہ کس طرح گچھے لٹکائیں ہوئے ہیں ہر ایک خجور اپنی جگہ پہ لگی ہوئی ہے اوپر جا کے اللہ کی کام ہے وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَاب اور باغات پیدا کیے انگوروں کے وَالزَيْتُون اور زیتون وَالرُمَّان اور انار مشتبیہوں وغیر متشابی ایک دوسرے سے شکل و صورت اور ذائقے میں ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں اللہ اکبر خجور بھی میٹھی آم بھی میٹھا انار بھی میٹھا انگور بھی میٹھا ساری میٹھے لیکن ٹیسٹ ڈیفرنٹ اس سے بڑی بات ایک ہی زمین سے یہ سراب ہو رہے ہیں اور زمین میں کوئی چینی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے اس سے بڑی بات وہ آگے چل کے آپ ہی جائے گی آگے اس کے ساتھ ہی بلکہ انظروا الى ثمری ان کے پھلوں کی طرف ذرا دیکھو اذا اثمر جب وہ پھلدار ہو جائیں یعنی وہ درخت بار جائے نا پھل سے ذرا دیکھو اور ان کے پکنے کو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک تو پھل جب لگ جائیں اس کی طرف دیکھو اور ان کے پکنے کی طرف ذرا خور کرو یار چند دن پہلے تک آم سبز ہوتا ہے آپ کاٹ لیں کھٹا ہے نا آم اتنے کا اتنہ ہے اچانک اس کا رنگ بدلنا شروع ہوتا ہے اور اندر سے ذائقہ بھی بدل جاتا ہے سرکار یہ کون سی پروڈکٹ ہے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ نمک کا گلاس رکھ کے سائٹ پہ ہوں تھوڑی دیر بعد آ کے دیکھیں تو وہ چینی بان چکی ہو ایسے تو نہیں ہوتا یہ کون سی فورس ہے جو اس سے یہ کنٹرول کیے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے پھلوں کو دیکھو اور اس کے بعد پکنے کو دیکھو سرکار قیامت چھپی ہے اس جملے کے اندر کہ پکنے سے پہلے کچھ اور ذائقہ پکتے ہی کچھ اور ذائقہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر غور کرو کیا یہ سب کچھ خود بخود ہو رہے کسی کے کرنے سے ہو رہے اور وہی اللہ نے پھر کہہ دیا بے شک اس میں نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں میں یہ ترجمہ کرتا ہوں بیسو یہ ترجمہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں ایمان بھی وہی لاتا ہے جو بات مان لیتا ہے یعنی جو بات ماننے والا ہے سچائی کو ماننے والا ٹرث لور ہے حق کو قبول کرنے والا ہے اس کے لیے نشانی ہے گویے سے تو آپ دیکھ لیں چالیس چالیس سال تک کروکوڈائلز کے اوپر ہاتھیوں کے اوپر تحقیق کرتے رہتے ہیں نیشنل جیوگرافی کے اوپر پوری پوری عادتیں وہ جناب اس پر ڈاکومنٹریز بنا دیتے ہیں کئی کئی مہینوں تک بیٹھ کے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں پھر ایک کوئی کرٹیکل سین ان کو ملتا ہے وہ لاکھوں ڈالر میں بیچتے ہیں ڈسکوری کو ایلیمن پلینٹ کو نیشنل جیوگرافیق والوں کو اور پھر آکے لوگ وہاں تعریف کروا رہے ہوتے ہیں جی انہوں نے تیس سال لگائے ہیں جی کروکوڈائلز کیے کڑے ہوتے چھو تو یار جی کروکوڈائل کے بنانے والے کوئی تو نے نہ پہچانا تو اس تحقیق کا کیا کرنا ہے تو نے اور کیا اللہ نے اس کو دیکھیں کوالٹیز دی ہیں یعنی اس پلینٹ ارت پہ اس سے زیادہ طاقتور جانور کوئی نہیں ہے ڈائنو ساس دنیا سے یہ انہوں نے ختم کی ہیں جب وہ پانی پینے جاتے تھے نا جو چاندے ایک بچ گئے تھے تو یہ اپنے جبڑوں میں ان کو شکار کر لیتے ہیں شیروں کا شکار کر لیتے ہیں پانی پینے جائے شیر تو اتنا طاقتور یہ جانور ہے تین ہزار پاؤنڈ اس کی فورس ہے یہ جبڑے بند کرنے کی اور کیا کوالٹی ہے پانی کے اندر بھی زندہ رہتا ہے پانی کے باہر بھی شکار کیسے کرتا ہے بس صرف آنکھیں الکی سی باہر ہوتی ہیں پورا اندر ہوتا ہے اور آ کے دبوچ لیتا ہے اور اللہ نے کمزوری کے ایسی ساتھ رکھ لی ہے اس کے اندر جب اس کے جبڑے بند ہو جائے نا پھر ایک اہم آدمی بھی اس کو دبا لے تو یہ جبڑے کھول نہیں سکتا کھولنے کی فورس اس کو کوئی نہیں دی دیکھیں اس لئے وہ پکڑ کے فوراں ٹیبل پہٹ لیتے ہیں سرکار تین ہزار پاؤنڈ دی طاقت اگر وہ کھول لاؤوے تو لہو کوئی بندہ پلوان جو اس کو کھولنے تو روگ لے ایک بار آپ اس کو قابو کر لیں یعنی انسان سے اوپر کوئی نہیں ہے انسان نے یہ چیزیں ڈسکور کر لی ہے تو یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے جو لوگ اس طرح کی تحقیقات کرتے ہیں یار اس میں سے کچھ ریزلٹ بھی تو نکالو اس رب کو بھی تو پہچانو جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں یقین کریں ہم تو یہ جب نیشنل جغرافک ڈسکوری چینل دیکھتے ہیں میں کہتا ہوں یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالی اپنی ساری قدرتوں کے ساتھ انسان کے سامنے آگیا اللہ اتنا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں اور اتنا چھپا ہوا ہے کہ اس سے زیادہ چھپا ہوا کوئی نہیں اور یہ چھپا ہوا ہمارا انتہان ہے ہمیں کبھی خیال نہیں آتا کہ یار یہ سب کچھ کیسے ہو رہے اور اتنی روٹین کے ساتھ ہو رہے اور یہ مخلوقات کو جو اللہ نے کام میں لگایا ہے کتنی استقامت کے ساتھ وہ سارے کام وہ پرفارم کر رہے ہیں اللہ ہی اللہ جی سرکار اس اللہ کے ہوتے ہوئے انسان کسی ایسے انسان کو مشکل کشاہ مان لے جو اپنا پشاب بھی نہیں روک سکتا جو مر جائے تو اس کے کپڑے اتار کے اسے گسل دیا جاتا ہے زندہ آدمی تو اپنے کپڑے نہیں اتار نہ دیتا بزرگ زندہ نہیں تھے کپڑے کیوں لاندے ہو نہ دے کپڑے اتار کے ہی ان کو گسل دے کے تو کفن پیناتے ہو نا اتنا کمزور انسان میں اکثر سوچتا ہوں کہ بعض اوقات انسان کو خیال آتا ہے کہ یار یہ شرک کی سزا ہمیشہ کی جہنم جو ہے یہ بہت ایگزیجریشن ہے اس کے اندر کہ ساٹھ سال کا شرک کرنے کے عوض ہمیشہ کی جہنم ہونا تو چاہیے تھا جو ساٹھ سال شرک کرے ساٹھ سال جہنم لیکن سرکار شرک اتنا بڑا جرم ہے کائنات میں اگر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے تھی نہ تو شرک ہی تھا کیونکہ اللہ اپنی قدرتوں سے اتنا واضح ہے اس سے بڑھ کر اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے تعرف کروا دیا کتابوں کے ذریعے تعرف کروا دیا پھر بھی انسان شرک کرے تو اس کی سزا پھر یہی ہونی چاہیے اللہم لا تجعلنا منہم اللہم من نحییتہو مننا فأحیی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الائیمان آمین وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنُ اور انہوں نے بنا لیے جنوں میں سے اللہ کے شریک وَخَلَقَهُمْ حالانکہ اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا پیدا اللہ نے کیا ہے اور مشکل کو شاہ انہوں نے بنایا ہے جننات کو وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ اور انہوں نے گھڑ لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے یعنی کہ عشق دے چلے انہیں علم تو بغیر نہیں بغیر علم کے علم والا تو یہ نہیں کرے گا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں بت بھی جو بنائے ہوئے تھے وہ انہوں نے اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے تھے حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جو شرک شروع ہوا وہ قوم نو میں اس طرح ہوا کہ اللہ کے نیک بندے تھے جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے ان کی اولادوں نے آگے سے ان کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے جہاں بیٹھ کے وہ عبادت کرتے تھے وہاں پتھر رکھنے شروع کیے کہ ان پتھروں کو دیکھیں گے تو بزرگوں کی یاد آئے گی پھر اس سے اگلی نسل آئی انہوں نے وہ پتھر تراشنے شروع کر دئیے اس سے اگلی نسل آئی انہوں نے ان کو اوجنا شروع کر دیا اس طریقے سے شرک گریجولی داخل ہوا سبحانہ وتعالی عمی یسفون پاک ہے وہ اللہ بہت بلند ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں ان عقیدوں سے جو اللہ کے ساتھ یہ منصوب کرتے ہیں سبحان ربکا رب العزت عمی یسفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے بَدِعُ کہتے ہیں اس کریئٹر کو جو بغیر کسی نمونے کے کوئی چیز پیدا کرتے ہیں بدت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے نا جو پہلے دین میں آئی نہیں تھی چیز اللہ تعالیٰ نے کریئیشن ایکس نہیلو کی ہے عدمِ ماس سے وجود بخش ہے چیزوں کو حالک انسان بھی ہے لکڑی سے فرنیچر بنا لیتا ہے لیکن لکڑی کون بناتا ہے اللہ لکڑی نہیں کوئی بنا سکتا انسان جو کچھ کرتا ہے اس پلانٹ میں موجود جتنے بھی ریسورسز ہیں میٹیریلز ہیں ان کو یوز کر کے چیزیں بناتا ہے یار اللہ کو دیکھیں کہ ایک بے قدر بیج کو سورج کی روشنی کے ذریعے ہیں اتنا مڑا درخت بنا دیتا ہے اس وقت پلانٹ پہ ایسے درخت بھی ہیں جن کی ہائٹ تین سو تک بھی ہے تین سو فٹ تک اور ان کو بھی پانی اوپر تک پہنچ رہا ہوتا ہے زمین سے سک کر کے وہ سرفیس ٹینشن کے ذریعے اگر موٹر لگانی پڑ جائے سرکار آپ تو ایک علاقے کے درختوں کے بجلی نہیں پوری کر سکتے جو ان کو پانی چاہیے ہوتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے ہزاروں کلو وارٹ موٹریں چاہیے ہیں یہ جو بڑے درختوں کو پانی فیڈ کرنے کے لیے وہ جو خود بخود ساکھ کر رہے ہیں سر خود بخود نہیں کر رہے ہیں اللہ نے ڈیوٹی لگائی گئی ہے ایسا فیزیکل فنامن آف نیچر سیٹ کر دی ہے اچھا اللہ تعالی نے بھی دیکھیں کیسے امتحان میں ڈالا ہے کہ خود پیچھے ہے اتنا کچھ واضح کر دی ہے لیکن نظر کچھ نہیں آتا تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے اسی کے بیچے تو قیامت ہے اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدْ وَلَمْ تَكُلْ لَهُ صَاحِبًا اس کا کوئی بچہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ اس نے اپنی بیوی کسی کو اختیار نہیں کیا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُعْلَتْ اچھا سورہ از زمر میں آیا کہ اگر اللہ تعالی نے اپنا بیٹا کسی کو بنانا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے ہی کسی کو چن لیتا اگر مخلوق میں سے وہ کسی کو بیٹا چنتا بھی نا تو وہ رہتی تو مخلوق نا یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو ورنہ تو انسان کا بیٹا اگر انسان ہے تو پھر اللہ کا بیٹا بھی الہ ہوتا وہ جو آیا سورہ از زخرف میں قُلْ اِنْ کَانَ لِلْرَحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ اے نبی تم فرماؤ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا تو عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں یہ محال ہے کہ اللہ کسی کو اپنا بیٹا چنے یہاں پہ بھی اللہ تعالی ہے کہ اس کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے اور سورہ از زمر میں تو اور مور لگا دی کہ اگر اللہ نے کوئی بیٹا بنانا بھی ہوتا ہے تو مخلوق میں سے ہی چونتا بیٹا پھر بھی نہیں اللہ نے اللہ کا اللہ ہی ہے جی توحید قائم ہے اپنی جگہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْئِنْ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْئِنْ عَلِيمِ اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا علم بھی اس کے پاس ہے یعنی یہ چیزیں بنا گے اللہ نے چھوڑنے دیئے ہیں سرکار نہ صرف یہ چیزیں پیدا کی ہیں بلکہ ان کا کنٹرول بھی رکھا ہوا ہے انسان سوٹ سکتا ہے یار ٹوانٹی لیک ٹو ملین سے زیادہ سپیشیز پلینٹ ارث پہ انسانوں جانداروں چاہے وہ نباتات ہوں چاہے ہیونات وہ ہو چکی ہیں ابھی تک ڈسکوبر سائنٹس تو کہہ رہے ہیں یہ چار ملین تک جا سکتی ہیں پھر ہر ایک سپیشی کی آگے کھربوں میں تعداد ہے صرف جو زمین پہ کیڑے حشرات الارض اتنے ہیں کہ اگر زمین پہ بسنے والے یہ سات ارب کے قریب انسانوں میں سے ہر ایک انسان کو بیس بیس کروڑ دے دیا جائے نا بیس کروڑ اس کا بیس کروڑ اس کا بیس کروڑ اس کا سرکار یہ کلکولیٹری فیل ہو جائے گا سات ارب سیمن بلین ملٹی پلائیڈ بائی ٹو ہنڈرڈ میلین کرو کلکولیشن یہ تو صرف ہشرات الارض ہے جو یہ کیڑے میں گوڑے ہیں تو سائنٹس نے تو کہہ دیا جناب ایک سکیر انچ بھی پلینٹ ارت پہ ایسا نہیں ہے جہاں کوئی زندہ مخلوق نہ ہو ایک دبا جو ہے انچ با انچ کا یہ بھی کسی مخلوق سے خالی نہیں ہے ہمارے جسم پہ بھی کتنے بیکٹیریاز ہیں جو خوراک حاصل کر رہے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آرے وہ آپ کو پھر نظر آئیں گے خوردبین کے ذریعے مایکروسکوپ کے ذریعے ہمارے موہ کے اندر ہزاروں بیکٹیریاز ہیں میدے کے اندر ہیں کسی کو پتا ملی تھا یہ تو بھی سائنس بتا رہی ہے ذالکم اللہ ربکم یہ ہے تمہارا رب تمہارا پروردگار تمہارا پالنے والا لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے اندرزلٹ اللہ نے ہر چیز کا یہ نکالنا ہے کہ بھئی جس کی یہ کوالٹیز ہیں نا پوجھنا اسی کو ہے دعا اسی سے کرنی ہے معبود وہی ہے خالق کل شئی وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے فاعبدو پس اسی کی عبادت کرو یہ اندرزلٹ یہ ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ کو مان لیا ہے اور صادقہ کہ بڑا ہی معاف کرنے ہے کام چکے رکھو نہیں اندرزلٹ یہ ہے کہ اللہ کی ماننی ہے یہ پہلے آیا کہ اللہ کو مانو پھر آیا فاعبدو اس کی عبادت کرو وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَ ہم نے ہر عمت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ایک بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی اور اجتناب کرو تاغود سے عبادت کہتے ہیں آجزی کے ساتھ ٹوٹل اوبیڈینس کرنا کسی حسدی کی یہ ہے عبادت اس میں ظاہر ہے ساری عبادات حقوق اللہ حقوق العباد دونوں شامل ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِمْ وَكِيلٍ اور وہ ہر چیز کے اوپر نگے بان بھی ہے ہر چیز اس نے یہ نہیں ہے کہ آپ بنا کے فرشتوں کے بزرگوں کے یا جنات کے حوالے کر دی ہے نہیں سرکار فرشتے جن کی ڈیوٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں وہ بھی ڈیسیو ہو جاتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان کی لیمیٹیشن رکھی ہے قیامت والے دن جو آتا ہے کہ دھیروں دھیر نیکیاں لے کر آئیں گے لوگ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے شہید کو بلایا جائے گا سخی کو بلایا جائے گا اور قرآن کے قاری کو الٹیمنٹی اسے ریاکاری کی وجہ سے جہنم میں فینکا جائے گا فرشتوں نے ان کی وہ نیکیاں لکھی بھی ہوگی فرشتے لکھ لیں گے فلانا دامت برکات و مالیا اندر فلانا ٹنگا کے ہے وہ تو نہیں انہوں پتا اندر کیے کر رہے ہیں دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں فرشتے تو زہری عمال کاپی کرتے ہیں اصل چیک جو ہے وہ اللہ ہی کہہ لاتدرکہ اللبزار نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارِ اور وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں آنکھوں کا احاطہ وہ کر لیتا ہے کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی وَهُوَ الْلَطِیفُ الْخَبِيرُ اور وہ بڑا باریک بین ہے ہر چیز کو باریکی تک دیکھنے والا ہے اللہ سے کوئی چیز بلکہ یہاں تک آیا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ وہ سینوں کے چھپے ورازوں کو بھی جاننے والا ہے یہ آیت ہے جو سیدہ عائشہ نے کوٹ کی تھی نا بخاری مسلم میں آتا ہے نا انہوں نے مسروق سے کہا کہ جو کوئی تین باتوں میں سے ایک کا بھی قائل ہو وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنے والا ہے ان میں سے ایک بات یہ بھی کہ جو کہے کہ اللہ کے نبی الاسلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا مسروق قرآن نہیں تو پڑھتا اس میں تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کیا لَا تُدْرِكُهُ الْعَبْسَار نظریں اسے نہیں دیکھ سکتی وَهُوَ يُدْرِكُ الْعَبْسَار وہ نظروں کو گھیرے ہوئے ہیں وَهُوَ الْلَطِیفُ الْخَبِير ہاں باقی یہ ضرور ہے قرآن حکیم میں بھی اشارتاً موجود ہے بخاری مسلم میں بھی اس کے پر میرا ڈیٹیل ویڈیو ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار محراج کے حوالے سے بھی ویسے قیامت کے حوالے سے بھی آخرت میں اللہ تعالیٰ انسان کی نگاہوں کو یہ طاقت دے دے گا کہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس طرح کا دیدار ہوگا وہ بھی اگر آپ کہنا کہ گارڈ جو ہے اس کا حیاتہ جنت میں بھی کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ انسان کی کمپیٹنسی نہیں ہے یہ انسان کے لئے محال ہے کہ وہ اللہ کا حیاتہ کر لے اس کی وجہ یہ ہے ہم لیمیٹڈ ہیں لیمیٹڈ چیز ان لیمیٹڈ چیز کا حیاتہ نہیں کر سکتی اگر آپ کہیں گے اللہ چاہے بھی تو ہم کہیں گے یہ سوال ہی محال ہے اللہ یہ چاہے گا نہیں اور دوسرا یہ ڈیفنیشن میں نہیں آئے گا یہ اسی طریقے سے اللہ چاہے تو ایسا پتھر پیدا کر سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے اب اس کا کیا جواب دیں گے اگر آپ کہیں گے ہاں پیدا کر سکتا ہے تو پھر دوسرے میں قدرت کی نفی ہو جائے گی یہ خود نہیں اٹھا سکتا اور اگر آپ کہیں کہ نہیں پیدا کر سکتا تو وہ کہیں گے اچھا اللہ کی قدرت نہیں ہے اس طرح کے سوالات کی جوابات میں اسی کے اوپر وہ سعودیہ کے مفتی صالح فوزان نے ڈاٹر زاکر نائک کے اوپر فتوہ کفر کا لگا دیا تھا تو پھر میں نے رد کیا تھا ڈاٹر زاکر نائک نے اسی طرح علمی ڈسکیشن کے سرکار علمی ڈسکیشن ہوتی ہے اس میں گستاکییں چواہیے نہیں آتی ہیں وہاں تو علمی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ کافر اس قسم کے سوالات جب کر رہے تھے تو ڈاٹر زاکر نائک نے کہا کہ میں کئی ایک چیزوں کی لسٹ آپ کو بنا کے پیش کر سکتا ہوں جو آلمائٹی گارڈ نہیں کر سکتا لیکن اس کی ایکسپلینیشن اس نے کی کہ یہ بائی ڈیفینیشن ہی چیزیں غلط ہیں اس حال میں کہ ختم نبوت پہ بھی حرف نہ آئے نئی شریعت کے ساتھ نئی کتاب کے ساتھ آم کہیں گے میرے بائی ڈیفینیشن ہی غلط ہے ختم نبوت کا مطلب ہی ہے یہ ایک وقت میں ایک ڈیفینیشن ہوسکتی ہے نا بے ایک وقت دونوں چیزیں تو نہیں سیٹسفائی ہو سکتی یہ mathematically wrong statements ہیں انہیں کہا جاتا ہے فکر کی لینگویج میں محال کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے اگر آپ کہیں کہ جی بول سکتا ہے استغفراللہ ایک غلط چیز کو آپ نے گوڑ کی طرف منصوب کیا اسی بھی تو حضرت نے رشیمان گنگویی کے اوپر کفر کا فتوہ لگایا ہے اسام الارمین کے اوپر ماما تو تنمک نے ضرورت کی تو اڈا بڑا کو کام کریں رشیمان گنگویی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر تو ہے لیکن بولے گا نہیں پھر اعلیٰ حضرت نے اتنے ٹوٹے گیتے کہ اعلیٰ تک اکیمہ ہے نا کل سمالہ آنی جا رہا ایک اتنی سی کتاب لکھ کے پوری دیوبندیت کے مدرس سے ان کے لاکھوں علماء کو ایک بندے نے فیل کر دیا کیونکہ اس نے وہ اس کے پاس وہ ایک سمجھ لیں گدر سنگھی آگی کہ میں نے کابو گدھے کرنا ہے اس کا جواب یہ تھا کہ جھوٹ بولنا ایک نیٹوریس چیز ہے اللہ پاک ہے کوئی بھی گندی چیز اس کی قدرت میں داخل نہیں ہے اس میں اس کی قدرت کا نقص نہیں ہے بلکہ اس چیز کا نقص ہے کہ وہ قدرت میں داخل نہیں ہے سمجھائی جو جھوٹ بولتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا اور جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا اس کے لیے پھر فقہان ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی محال اور اس کے گینسٹ ایک اور ٹرم ہے مقدور مقدور کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ کی قدرت میں داخل ہیں اگرچہ اس نے نہ کی ہو مثلاً اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیا اللہ تعالیٰ کوئی سیڑھی ایسی بنا سکتا ہے کہ ہم زمین سے آسوان تک پہنچیں ہم کہیں گے ہاں بنا سکتا ہے اگرچہ بنائی نہیں ہے ہمارے علمیں نہیں ہیں لیکن یہ اللہ سے ناممکنات میں نہیں ہے کیا اللہ تعالیٰ چاہے تو مرد کو اولاد کی پیدائش کا ذریعہ بنا سکتا ہے جس طرح کے عورت کو بنایا ہے اگرچہ ہی اس نے نہیں کیا سوائے ایک exception کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اما ہوا پیدا ہوئی وہ بھی پسلی سے یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ وہی لیبر پینز اور یہ ساری چیزیں مردوں کے ساتھ ہوں ہم کہیں ہاں کر سکتا ہے اللہ اگرچہ نہیں کیا مقدور ہے possible ہے اللہ چاہے تو possible ہے اللہ چاہے تو سوئی کے ناکے سے اوڑ گزار سکتا ہے سرکار ساری کائنات گزار سکتا ہے اللہ قادر ہے اس بات کیونکہ یہ فیزیکل ورڈ کی جو چیزیں ہیں نا سرکار یہ تو اب سائنس آپ کو بتا رہی ہے نا کہ اگر آپ کسی چیز کو لائٹ میں کنورٹ کر لیں تو اس طرح کی خرموں کائناتیں بھی ہونا وہ بھی سوئی کے ناکے سے آپ گزار سکتے ہیں یہ تو اس کائنات کے جو راز سے وہ سائنٹس نے discover کر لیے کہ اگر یہ ہو اگر کسی طریقے سے few impossible ہو جائے تو آپ جیلم شہر کو نیو یار شفٹ کر سکتے ہیں seconds کے کروڑوں میں حصے میں یہاں سے اسے diffuse کریں ٹھیک ہے وہاں جا کے دوبارہ پیوڑ اسے لائٹ میں کنورٹ ہو وہاں سے جا کے دوبارہ ہو جائے لیکن یہ اب انسان کی possibility لیکن e is equal to mc square جو آئنسٹائن کی equation ہے اس میں ابھی تک ایک چیز تو possible ہے کہ mass energy میں convert ہوتا ہے کس طرح لکڑی جلاتے ہیں آگ اور energy بن جاتی ہے لیکن اس equation کے تحت وہ آگ دوبارہ سے لکڑی بھی بن سکتی ہے لیکن ابھی تک science اس کو possible کر نہیں سکی لیکن mathematically آئنسٹائن نے یہ ثابت کر دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ energy کو دوبارہ سے mass بنا دیا جائے لیکن کون بنائے سرکار یہ تو اس کائنات کی سب سے بڑی achievement ہوگی اگر انسان یہ کرنے میں کامیاب ہو جائے possibility ہے لیکن اللہ کے لئے تو کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو energy کو دوبارہ mass بنا دے جس طرح mass energy میں convert ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں مقدور یعنی اللہ کی قدرت میں داخل اگرچہ اس نے نہیں کی ہوئی یا کی تو ہیں ہمارے علم میں نہیں ہر ممکن ہے کوئی چیزیں کی ہوئی بھی ہو یعنی black holes جب تک ہم نہیں تھے ہمیں نہیں پتا تھا ہمیں تو نہیں یہ پتا تھا یہ تو کس رحمت اللہ علیہ نے یہ black hole دریافت کیا تھا نام اتر گئے میرے ذہن سے ان کا مزار کدھر ہے نہیں نہیں سرکار مزار کدھر ہے ان کا اللہ دے ہو بندے ہو پہلی دفعہ تو آئنسٹائن نے بات کی تھی کہ ایسے راستے موجود ہیں کہ پوری پوری گلیکسیز وہاں جا کے غائب ہو جاتی ہیں اور وہ ٹائم بھی رکا رہے گا اور آپ کہاں سے کہاں بھی پہنچ جائیں گے سفر بھی تیہ کر لیں گے سرکار یہ پہلے تو نہیں تھا لوگوں کو بتا اب آئنسٹائن اگر زندہ ہوتا تو میں اسے حافظہ اللہ کہہ دیتا ٹھیک ہے باقی گوڑ کا تو ماننے والا تھا باقی اللہ اور اس کا معاملہ ہے تو آپ دیکھیں کہ سائنس نے ہمیں آج کس جگہ پوچھا دی ہے کہ ہم کئی چیزیں جو پہلے ہم سمجھتے تھے محال ہیں اس فیزیکل ورڈ میں لیکن وہ اللہ نے مقدور کی ہوئی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بائی ڈیفنیشن محال ہیں ان کو کوئی مقدور نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پھر بائی ڈیفنیشن غلط ہو جائے گی اس میں یہ ساری چیزیں جو اللہ تبارک وطالعہ کی ذات اور صفات کے ساتھ related ہیں کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو موت دے سکتا ہے سوال کا جواب دیں اگر آپ کہیں کہ دے سکتا ہے تو جسے موت آئی تو وہ خدا کیا ہوا اور اگر آپ کہیں نہیں دے سکتا تو کوئی پوچھے گا اچھا پھر یہ تو بات اس کی قدرت میں داخل نہ ہوئی تو ہم کیا کہیں گے بائی ڈیفنیشن یہ غلط ہے یہ محال ہے خدا کی ڈیفنیشن یہ ہے جسے موت نہ آئے موت آنا ایک نقص ہے یہ نقص ہونے کی وجہ سے اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کی قدرت کی کمزوری ہے بلکہ اس نقص کی کمزوری ہے کہ یہ قدرت میں داخل نہیں سمڑھائی آپ کو یہ ہے محال اور مقدور جاؤ اپنے مولوینوں پیج ہو جا کے ہاں انہوں کے سوال لکھو اور انہوں نے پھر سارا کچھ پھر تماشا بیکھو پھر انہوں نے محال اور مقدور سمجھاؤ تفیت دسو کہ جی اے حسان انجین یہ صاحب نے دسی یہ حسان کہ اللہ یہ وہ ساری بحثیں ہیں یہ تیسری صدی ہجری کے اندر جب موتزلہ کے دور میں سلطنت اباسیہ کے دور میں فلسفے کی کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ ہوئیں تو یہ ساری علم القلام کی بحثیں نکلیں اس وقت فقہ نے پھر ان چیزوں کو ڈیفائن کیا یہ وہ بحثیں ہیں جو صحابہ اکرام کے زمانے میں نہیں تھی یعنی یہ وہ سوالات ہیں جو صحابہ اکرام کے زمانے میں ڈسکس ہی نہیں ہوئے کیونکہ اس وقت تو یہ چیزیں ابھی سامنے نہیں تھی آئیں اللہ کی صفات کے معاملات اسی لیے اس کے اوپر علم القلام ایک پورا ڈیوائز کیا گیا اسے علم القلام کہا جاتا ہے یہ وہ منطقی بحثیں ہیں جو بحثیں تھوڑی بہت جو سیکھے ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں مولوی اچھا جی اے دسو جی اے دسو جی اچھا جی اگر شیطان گڑا ہے ایک کو کہ ہر انسان نوستہ تران دائتے نبیل اسلام ہر جگہ نہیں مجود ہو سکتے یہ علم القلام خدا کے لئے اس طرح نہیں چیزیں ثابت ہوتی ہیں اس طرح کریں تو پھر ہم کہیں کہ اگر آدم کو سجدہ ہو سکتا ہے تو نبیل اسلام کو نہیں ہو سکتا کرو نہیں جی منع ہے کیوں منع ہے اللہ نے منع کیا اس طرح انالوجیز نہیں بنتی کہ اگر ہے ہو جانتا ہے کیوں نہیں ہو جانتا اس کو علم القلام کی منطق کی بحثیں کھا جاتی ہیں یہ ساری فلسفیوں کی چیزیں تھی یہ آج کل اگر آپ نے ان چیزوں میں کسی کو امام دیکھنا ہے تو بریلوی اور شیعہ یہ ٹاپ پہ ہیں اس ویلڈ میں آپ کو یہ کہانییں کڑھاتے نظر آئیں گے ٹھیک ہے نا وہ یہ پانچ انگلیوں سے پائنٹن پاک الف لام میم سے آل محمد اور یہ ہر طرح کی چیزیں آپ کو ثابت کرتے نظر آئیں گے اس طرح سے دیوبندی وہ ایک سوال سے پوچھیں کہ نبیل اسلام کی قبر اللہ کے ارش سے افضل ہے وہ آپ کو اور کہانی کرانے شروع کر دیں گے دیکھیں جی وہ جی قبر پہ تو نبیل اسلام موجود ہیں لیکن ارش پہ اللہ اس طرح تو نہیں بیٹھا ہوا تو وہ ٹچ نہیں کر رہا تو وہ نہیں کر رہا بہت طرح کیا کچھ کریں گے آپ کہیں گے یارے بھئی ایک آیت حدیث پڑھ دو کہ اقیدہ کہاں سے نکال ہے تم نے سبحانک اللہ مو بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ وخیر